وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُنْدَكِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہود سے کہا جاتا تھا کہ آمِنُ بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس پر ایمان لو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا قرآن نازل ہوا دین نازل ہوا جو شریعت نازل ہوئی اس پر ایمان لو تو یہود کیا کہتے تھے کہتے تھے قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا کہتے تھے کہ ہم پر جو نازل ہوا ہے جو دین ہم پر یعنی ہماری نبی پر نازل ہوا ہے ہم اسی پر ایمان لانے والے ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہم اس کا انگار کرنے والے ہیں ہم نہیں ماننے والے وَهُوَ الْحَقُ مُسَدِّقًا لِمَا مَعْهُ جبکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو نبی آیا جسی عیسی علیہ السلام ان پر جو کچھ نازل ہوا اس میں تصدیق تھی ان باتوں کی جو باتیں موسیٰ علیہ وسلم پر نازل کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لو تو اجواب دیتے ہیں کہ نہیں ہم ان پر تو ایمان نہیں لائیں گے ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے جو ہماری اوپر نازل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ یہ کفر کر رہے ہیں یہ انکار کر رہے ہیں دوسرے حقائق کا جبکی وَهُوَ الْحَقُ مُسَدِّقًا لِمَامَا جبکی دوسری بات جس کی طرف ان کو بلائے جا رہا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل کی گئی ہیں جن پر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے یہ سچی بات ہے حق ایسا نہیں کہ کسی جھوٹ کی طرف بلائے جا رہا ہے یہ حق ہے اور حق ایسا ہے کہ جو تصدیق کر رہا ہے ان باتوں کی جو ان پر نازل کی گئی فرمایا وَهُوَ الْحَقُ مُسَدِّقًا لِمَا مَعْهُمْ کہ ان کے پاس جو آسمانی پیغام ہے ان کے پاس جو آسمانی کتاب ہے ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات نازل کی تھی ان کی تصدیق کرتی ہیں یہ باتیں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں لیکن وہ اس کا انکار کرتے ہیں اس کو نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ خفروں نہ یہ خفر کر رہے ہیں یہاں پر عیسائے سے دو اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں حدیث سے متعلق میں ان کی وضاحت کر کے پھر آگے بڑھوں گا انشاءاللہ پہلی بات یہ کہ اس آیت میں جو کچھ ہے اس سے منکرین حدیث کا بھی رد ہوتا ہے یعنی جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو نہیں مانتے ہیں ان کی تردید ہوتی ہے ذرا یہ دیکھیں یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کے نبی پر جو کچھ نازل ہوا وہ اس کو مانیں گے اور کہتے ہیں کہ دوسرے نبیوں پر جو کچھ نازل ہوا ہم اس کو نہیں ماننے والے ہیں تو ان کے نبی پر جو کچھ نازل ہوا وہ بھی اللہ کا کلام ہے اور دوسرے نبیوں پر جو کچھ نازل ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں تو جب دونوں حق ہے اور دونوں اللہ کی طرف سے تو ان پر یہ لازم ہے کہ یہ دونوں کو مانیں اس کو بھی مانیں اور اس کو بھی مانیں تو آپ ذرا دیکھیں جہاں نبی الگ الگ ہیں یعنی ان کے پاس ایک نبی آئے تھے وہ چلے گئے اب دوسرے نبی آئیں یہ دوسرے نبی کو نہیں ماند رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا یہ کفر ہے تو اب ذرا غور کریں کہ کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے ہم وہ سب نہیں مانیں گے قرآن جو نازل ہوا اس کو مانیں گے قرآن کے علاوہ جو کچھ نازل ہوا وہ نہیں مانیں گے تو یہ تو یہود سے بھی بتر بات ہوگی کہ یہ کہنا کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے دوسری باتیں نہیں مانیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن نازل کیا ہے ایسے ہی دوسری باتیں احادیث وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئے کتنی ساری احادیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سراحت فرمائی ہے کہ ابھی ابھی جبریل الاسلام آئے اور مجھے یہ بتا کر گئے مجھے یہ تعلیم دی تو احادیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے تو منکرین حدیث کا رد ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن مانتے ہیں کیونکہ نبی پر نازل ہوا تو نبی پر احادیث بھی نازل ہوئی ہیں ہم اس کا رد نہیں کر سکتے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے بالخصوص جب حدیث میں جو باتیں ہیں وہ تعید کرتی ہیں قرآن کی بات کی تشریح کرتی ہیں قرآن کی بات کی اور قرآن میں جو باتیں ہیں وہ بھی تعید کرتی ہیں احادیث کی بلکہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو قرآن میں بہت ساری باتیں جو اجمالی طور پر ہیں اصولی طور پر ہیں اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں ان کے تشریح بیان کیے اس کو اور کھول کے بیان کیا اس کی تفصیل دی ہے اس لئے قرآن کو بھی ماننا ضروری ہے اور حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے جو شخص کہتا ہم صرف قرآن مانیں گے حدیث نہیں مانیں گے اس کی مثال یہودیوں کی طرح سے بلکہ ان سے بھی بتر ہے کہ نبی پر دو چیز نازل ہوئی ایک مانتا اور کہتا ہے ایک قوم نہیں مانیں گے یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے واضح کی دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اصول ہمیں ملتا ہے جس کا استعمال اصول حدیث میں ہوتا ہے اصول حدیث میں دیکھئے کہ ایک مفہوم کی جب ایک سے زائد حدیث ہو تو ہم کہتا ہوں کہ یہ حدیث اس حدیث کو تقویت دیتی ہے اگر ایک ہی مفہوم کی دو حدیث ہیں دو طریق سے دونوں صحیح ہیں تو صحت کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے یقین کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے اور اگر ایک حدیث ہے کسی طریق سے اس میں کوئی کمزوری ہے اور وہی مفہوم وہی معنی ایک دوسرے طریق سے آ رہا ہے اور اس میں مضبوطی ہے تو یہ دونوں باتیں ثابت ہو جاتی ہیں یعنی جو دوسرا طریق ہے وہ پہلے طریق کی تائید کرتا ہے تصدیق کرتا ہے تو تصدیق جب ملے تو وہ ایک دلیل ہوتی ہے کہ یہ بات بھی صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہا کہ جس پر ایمان کہ تم دعوے دار ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل ہوا ہے یہ حق ہے اور تصدیق کرتا ہے تمہارے پاس جو نازل کردہ چیزیں ہیں یعنی اس میں بھی وہی باتیں بتائی گئی ہیں جو تم کو بتائی گئی ہیں تو یہاں سے تصدیق ہو رہی ہے یعنی اس میں بھی جو بات ہے اس میں بھی وہی بات ہے یہ دلیل ہے کہ یہ باتیں سچی ہیں بالخصوص جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بہت بعد کا ہے اب موسیٰ علیہ وسلم کا دور بہت پہلے کا ہے تو اب موسیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی ہیں اب اتنی دنوں کے بعد ایک نبی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ باتیں بتائی ہیں اور دونوں باتیں میش کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات سچی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی دو دو نبی اللہ کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں یہ غلط نہیں ہو سکتی اس سے تعید ہوتی ہے کوئی بھی نبی غلط بات کہیں نہیں سکتے لیکن تصدیق ہوتی ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ نازل کیا گیا اس سے تصدیق ہوتی ہے ان باتوں کی جو باتیں موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی ہیں تو اس سے ایک اصول بھی ملتا ہے تقویت کا اصول ملتا ہے کہ دو سورس سے بات آ رہی ہے اور دونوں کا علاقہ الگ ہے زمانہ الگ ہے اور دونوں ایک ساتھ مل نہیں سکتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس بات میں مضبوطی ہے جیسا کہ اس آج سے پتا چلتا ہے تو یہ دو باتیں حدیث سے متعلق ظاہر ہو رہی تھیں اس کو میں نے آپ کے سامنے بازی کیا اب آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح سے وہ کہتے تھے یہود کہ ہم صرف انہی باتوں کو مانیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہیں ہمارے بعد کوئی بھی نبی آتا ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لاتا ہے ہم اس کو نہیں ماننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کرتی آگے کیا کہتا ہے دیکھیں اللہ آگے فرماتا ہے سوال اٹھاتا ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم صرف ان باتوں پر ایمال لائیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ یہود اپنے اس دعوے میں بھی سچے نہیں ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ سوالات کر رہا ہے اور ان کا رد کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں اور وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف اپنے اوپر نازل کردہ چیزوں پر ایمال لائیں گے تو قل آپ ان سے کہیں فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تو ایسا کیوں ہوا اگر تم صرف اپنے نبیوں پر ایمال لانے والے تھے تو ایسا تم نے کیوں کیا کہ اس سے پہلے تمہارے ہی بیش میں کئی نبی آئیں اور تم نے ان کو قتل کیا اگر تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ ہم صرف اسی نبی پر ایمال لائیں گے جو ہم پر آئے ہمارے قبیلے کے ہوں ہمارے کمبے کے ہوں ہمارے نبی کے ہوں تو خود تمہارے خاندان میں سے اور تمہاری قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا لیکن تم نے ان پر ایمان لانا تو دور کی بات ہے انہیں مار دیا جان سے تو دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو کچھ نازل ہوا یعنی خاص ہمارے لیے کوئی چیز آئی ہے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے اور نبی کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے قوم سے نہیں ہیں اس لئے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اگر اس دعویٰ میں سچے ہو کہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا اس کو تم مانو گے تو یہ بتاؤ کہ تمہاری قوم میں سے کتنے لوگوں کو نبی بنا کے بھیجا گیا ان کو ماننا تو دور کی بات ہے انہیں تم نے مار ڈالا ان کی جان لے لی ان کو قتل کر دیا تم نے اور کہتے ہو کہ نہیں ہم ہمارے اوپر جو نازل ہوا ہم اس پر ایمان لانے ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اے نبی آپ ان کو جواب دیجئے کہ تم اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہو فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَا اللَّهُ من قبل اس سے پہلے تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم اپنے نبیوں پر ایمان لانے والے ہو ایمان کے دعوے دار ہو تو مارا کیوں ان نبیوں کو جو تمہاری قوم کے تھے تمہارے پاس بھیجے گئے تھے اور بطور خاص ذکر کی آگے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيْعِنَاتِ اور موسیٰ اور اسلام تو تمہارے نبی تھے وہ تمہارے پاس آئے بِالْبَيْعِنَاتِ واضح چیزیں لے کر اللہ رب العالمین کا واضح پیغام بہت ہی واضح جس کو رد کرنے کا کوئی عذر سامنے نہیں رہ سکتا بہت ہی کلئر دوٹو اور بالکل سچی بات اور اچھی بات بہت ہی واضح بات لیکن تمہارے سان میں لائے لیکن تم نے کیا 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 مانا اپنے نبی کو کیا مانا اپنے نبی کی بات اللہ تعالی آگے کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام تمہیں توحید سکھائے شرک سے روکا کفر سے روکا لیکن موسیٰ علیہ السلام تھوڑے وقت کے لئے چلے کیا گئے کہیں پر اور تم نے ایک بچھڑی کی عبادت شروع کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیتے ہو کہ نہیں ہمارے اوپر جو نازل ہوئے ہم اس پر ایمان لائیں گے کہا تھا تمہارا ایمان کیوں تم نے بچھڑی کی پوجہ کی کہتے ہو کہ ہمارے اوپر جو نازل ہو اس پر ایمان لائیں گے کیا واقعی تم ایمان لائے جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ تم نے بچھڑی کی عبادت شروع کر دی تم ظالم تھے اور آگے کہا جب ہم نے تم سے اہد لیا یہ ڈائریکٹ اللہ حرب العالمین ان کی بات کر رہا ہے بنو اسرائیل کی یہود کی کہ ان کے جو نبی تھے ان کے ذریعہ ان سے جو اہد و پیمان لیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تور پہاڑ کو اٹھا کے کھڑا کر دی یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے لیکن یہاں چکی بات یہ آئی ہے ان کا یہ دعویٰ آگیا ہے یہود کا کہ ہمارے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ حوالے دے رہا ہے کہ کہاں کہاں تم نے اپنی اس بات کے خلاف کیا ہے اپنی اس دعویٰ کی خلاف کیا ہے یعنی تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ ہمارے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائیں گے موسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا تم ایمان نہیں لائے تم شرک کرنے لگے حتیٰ کہ تم سے اہد لیا گیا تمہارے سروں پر تور پہاڑ اٹھا کر تم سے اہد لیا گیا کہا گیا کہ جو کچھ تم کو دیا جا رہا ہے مضبوطی سے اس کو پکڑ لو واسمعو اور سنو اللہ تعالیٰ جو کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو سنو ان لوگوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے انہا فرمانی کی آگے فرمایا ان کی دلوں میں بچھڑے کی محبت ایسا لگرہ تب پلا دی گئی ہے یعنی گھول کر پی گئے ہیں یہ بچھڑی کی محبت یعنی اللہ سے محبت کرنے کے بجائے بچھڑے سے محبت کرنے لگے بِکُفْرِہِم اپنے کفر کی وجہ سے ان کی کفر نے انہیں اس حال تک پہنچا دیا کہ بچھڑے کی محبت ان کی دل میں بس کی قُل اے نبی آپ ان سے کہیں بِعِسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ تمہارا ایمان کتنا برے کام کراتا ہے تم سے تم جس ایمان کے دعوے دار ہو اس ایمان نے تم سے کیا کیا کرایا ان کن تم مومنین اگر واقعی تم مومن ہو جس ایمان کے تم دعوے دار بنے بیٹھے ہو واقعی اگر یہ تمہارا ایمان ہے تو اس ایمان نے تم سے کیا کیا کام کرائے ہیں اس ایمان کے نام پر تم نے کون کون سے کرتود کیے ہیں کون کون سے کارنامی انجام دئیے ہیں تو یہ یہاں پر اللہ حرب العالمین نے واضح کیا کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں اپنی شریعت پر ایمان لانے کا اس دعوے میں بھی یہ لوگ سچے نہیں ہے اچھا ان کا ایک دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم بہت پکے مومن ہیں اپنی شریعت پر بہت پختگی کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں اور ان کا دوسرا عجیب و غریب دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کے بڑے چہہتے ہیں مرنے کے بعد جنت تو ہمارے لئے کنفرم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خوش فہمی بھی دور کر دی آگے اللہ فرماتا ہے قل کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یعنی یہود سے کہہ دیں انکانت لکم الدار الآخرة عند اللہ خالصتم من دون الناس کہ اگر اللہ رب العالمین کی یہاں مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی یہاں لوگوں کے علاوہ صرف تمہارے لئے ہی نجات ہے تمہارے لئے ہی جنت ہے تمہارے لئے ہی وہاں پہ ساری نعمتیں ہیں فَتَمَنَّأُ الْمَوْتِ تو موت کی تمنہ کرو یہ بھی ان کا بڑا ہی عجیب و غریب دعوہ تھا کہ مرنے کے بعد جنت ہماری باقی لوگ جہنم میں ہم جنت میں اللہ کے ہم چہتے ہیں اللہ کے ہم محبوب ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر اٹھارہ میں بھی اللہ تعالی نے نقل کیا ہے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالْنَسَارَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهُ وَأَحِبَّئُهُ کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ دعوہ کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہم اللہ کے چہتے ہیں تو اے نبی آپ ان سے کہیں فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِيُدْنُوْبِكُمْ اگر تم اللہ کے اتنے چہتے ہو تو اللہ تعالی تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے تو یہاں پہ بھی اللہ تعالی یہ ذکر کر رہا ہے یعنی دنیا میں جو ایمان کا دعوہ تھا اس کی حقیقت بھی اللہ تعالی نے بیان کر دی اور مرنے کے بعد جو مقام و مرتبہ ملنے کا دعوہ تھا ان کا کہ ہم دنیا میں ایمان والے ہیں مرنے کے بعد جنت پکی ہے تو دنیا کا جو ان کا ایمان تھا اس کی حقیقت اللہ تعالی نے بیان کر دی اور مرنے کے بعد یہ جن نعمتوں کا دعوہ کر رہے تھے جنت کے جو دعوے دار بنے بٹھے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حقیقت کھول دیا اور کہا کہ اگر بات ایسی ہے کہ تم اللہ کی بڑے چہتے ہو مرنے کے بعد سب کچھ تمہارے لئے ہے فَتَمَنَّعُ الْمَوْتِ تو زندہ کیوں ہو مر جاؤ موت کی تمنا کرو اِن كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو دیکھیں بھائی جس کو یہ یقین ہو کنفرم ہو کہ مرنے کے بعد جنت اس کے لئے پکی ہے تو وہ دنیا میں کیا کرے گا دنیا میں جتنے بھی اہل ایمان ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا انجام ہوگا بہت سائے لوگ مرنے کے بعد جنت میں جانے والے ہیں لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو عام طور سے لوگ نہیں جانتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں بتا دیتا ہے کہ تم جنتی ہو جو سے انبیاء علیہ السلام حتیٰ کی بعض صحابہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے اور بھی بعض نام ملتے ہیں تو اسی دنیا میں کسی کو بتائی نام کے ساتھ یا کسی گروہ کی تائیم کے ساتھ جنت کی بشارت دی گئی اب کسی خاص شخص کو اگر جنت کی بشارت دی گئی اور یہ پکا ہے کہ مرنے کے بعد ان کے لئے جنت ہی ہے تو ذرا سوچئے کہ وہ شخص دنیا میں رہنے کی حرزو کیوں کرے گا وہ تو انتظار کرے گا کہ کب یہ مدت ختم ہو اور ہم اس قید سے آزاد ہوں ایک حدیث میں کہا بھی گیا نا کہ دنیا یہ کافر کے لئے جنت ہے اور مومن کے لئے قید خانہ ہے تو اگر کسی کے لئے ریجلٹ آؤٹ ہو کہ مرنے کے بعد جنت کنفرم ہے تو وہ اس دنیا میں نہیں رہنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لئے ریجلٹ آؤٹ ہے مرنے کے بعد جنت کنفرم ہو ہی تمہارے لئے تو موت کی تمنا کرو لیکن آگے اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حقیقت بھی بیان کر رہا ہے کہتا وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ عَبَدَ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیوں وہ بھی بتا دیا بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ ان کے ہاتھوں نے جو کرتود کیے ہیں جو کارنامے انجام دیں ان کو پتا ہے کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں تو اپنے ہاتھوں کی جو گناہ ہیں ان سے یہ اندر ہی اندر خوف زدہ ہیں یہ تو اوپر سے ڈائلاغ بازی کرتے ہیں کہ ہم بڑے پکے ایمان والے مرنے کے بعد جنت ہماری ہے لیکن ان کے ہاتھوں نے جو کچھ کمایا ہے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ خوف زدہ ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا کیا انجام ہوگا اس لئے کہ مرنا نہیں چاہتے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ عَبَدَ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے کیوں بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ اس لئے کہ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ کیا ہے ان کو ڈر ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے بارے میں جاننے والا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا یہودی لوگ اور مشرقین یہ زیادہ سے زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں يَوَدُّ أَحَدُهُمْ ان میں سے ایک آدمی تو یہ چاہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَا کہ کاش اسے ہزاروں سال کی زندگی مل جائے تو ایک طرف یہ دعویٰ کہ مرنے کے بعد جنت ہماری ہے اور دوسری طرف اسی دنیا میں ہزاروں سال جینے کی آرزو رکھنا یہ دونوں باتیں مئل نہیں کھاتی ہے اللہ کے جن بندوں کو یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت ان کے لئے کنفرم ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے ابو سعید القدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا اِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنِ الدُنِيَا وَبَيْنَ مَعْعِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَعْعِنْدَ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ دنیا کو چنے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو چنے دنیا چنے یا اللہ کے پاس جو نعمتیں اس کو چنے ان دونوں میں سے جس کو چاہے وہ چوز کرے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دے دیا نبی نے یہ کہنے کے بعد کہا کہ فَاخْتَارَ مَعْعِنْدَ اللَّهِ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو نعمتیں تھی ان کو چنا یعنی دنیا کی نعمتوں کو نہیں چنا اللہ کے پاس جو نعمتیں تھی ان کو چنا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی فَبَكَ أَبُو بَكْرَ الصِّدِّقِ رضی اللہ عنہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے فَقُلْتُ فِي نَفْسِ تو ابو سید الخضیر رضی اللہ عنہ جو حدیث کرائے کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ما یرکی حادث شیخ کہ ان صاحب کو کیا ہو گیا یہ کیوں رو رہے ہیں اِيَكُنِ اللَّهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنِيَا وَبَيْنَ مَعْعِنْدَهُ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور اللہ کے پاس جو نعمتیں اس دونوں کی بیچ میں اختیار دی دیا کہ وہ جس کو چاہے چنیں فَقْتَ رَمَعِنْدَ اللَّهُ اگر اس بندے نے اللہ کے پاس جو نعمت ہے اس کو چن لیا ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے یہ کیوں رو رہے ہیں ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ کیوں رو رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ فَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهُوَ الْعَبْدِ لیکن بعد کو پتا چلا کہ جس بندے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا اس بندے سے مراد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس بات کو سمجھ گئے تھے ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر یہ اشارہ دیا تھا کہ میں اب اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں چونکہ اللہ نے میرے سامنے دو اپشن لکھا ہے دنیا چاہیے یا آخرت تو میں نے آخرت کو چوز کیا میں وہاں جانے والا ہوں تو ظاہر ہے کہ ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سمجھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا وقت ہے اشارہ ہے تو آپ روح پڑے صاحبی کہتے ہیں وَقَانَ أَبُو بَقْرٍ أَعْلَمَنَا کہ ابو بقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ جانکار تھے سب سے زیادہ جاننے والے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلح دیا کہا یا ابا بقر اللہ تعالیٰ تب کی اے ابو بقر مت روئیے اور پھر ان کی کئی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فکرائیں جرہ اس میں غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اختیار دیا گیا تو آپ نے آخرت کو چنا آخرت میں اتنی بڑی نعمتیں ہیں تو دنیا کو آدمی کیوں چنے گا اور یہاں پر کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ صحیح بخاری وغیرہ میں جروایت ہے کہ موسیٰ علیہ وسلم کے پاس جب ملک الموت آئے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا اور ان کی آنکھ پھوڑ دی تو لمبا واقعہ ہے تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرشتہ بھیجا اور کہا کہ اگر آپ کو اور زندہ رہنا ہے تو کسی جانور پر بیل پر اپنا ہاتھ رکھ دے جتنا بال آئے گا اتنی زندگی آپ کی بڑ جائے گی موسیٰ علیہ وسلم نے کہا نہیں ابھی مجھے مرنا ہے تو اس حدیث کی تشریح میں اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ جب انہوں نے مارا تو تو اس لئے نہیں مارا تھا کہ میری جان نکال کیوں رہا ہے بلکہ وہ پہچان نہیں پائے تھے ان کے جانی دشمن چاروں طرف سے گھوم رہے تھے اور وہ چونکہ اندر آگے بلا اجازت ظاہر ہے کہ وہ ملک الموت ہے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں وہ آگے تو دیکھا کہ کون شخص آکے میرے کمرے میں گھس گیا مجھے نقصان نہ پہنچا ہے تو اس ویسے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا وہ تو بعد میں پتا چلا ہے کہ یہ کون ہے تو وہ بھی حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میں اس میں زندہ رہوں اور میں مرنا نہیں چاہتا ہوں چنانچہ جب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا کہ آپ ہاتھ رکھ دیجئے کتنا سال چاہئے آپ کو لے لیجئے لیکن انہوں نے رجٹ کر دیا نہیں لیا کہنے مجھے بھی جانا ہے اور صرف انبیاء کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ صحابہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ میں بھی کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کو جب یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد جنت ہے تو انہوں نے زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دی چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث سنبت چار ہزار چھیالیس جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ جنگ اہد میں ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر میں قتل کر دیا گیا تو کہاں رہوں گا کہا جنت میں کہ اگر آج تم شہید کر دیا گیا تو تم جنت میں رہو گے تو ان کے ہاتھوں میں کچھ خجوریں تھی اس کو انہوں نے پھینک دیا اور میدان جنگ میں خود پڑے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے تو ذرا سوچئے کہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ سامنے جنت ہے تو ان کے ہاتھ میں جو خجور تھی اس کو کھانے کے لئے بھی نہیں رکے اور جنت کی طرف دوڑ پڑے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس کو یقین ہوتا ہے کہ جنت ہمارا انتظار کر رہی وہ دنیا میں کیوں رہے گا ایسے ہی صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 4433 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے ان کا آخری وقت تھا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں آپ کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی پھر ایک بات کہی تو وہ ہس پڑی ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دو باتیں کہیں ایک بات پہ آپ نے رو دیا دوسری بات پہ آپ نے مسکرا دیا یہ کیا معاملہ ہے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اشارہ دیا کہ اس بیماری میں وہ رخصت ہو جائیں گے تو مجھے رونا آ گیا کہ میرے ابباں مجھ سے جدہ ہو جائیں گے لیکن دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملے ہوگی یعنی سب سے پہلے تم میرے پاس آوگی اور بعض راتوں میں ہے کہ تم اہل جنت کی سردار ہوگی یعنی جنت تمہارے لئے کنفرم ہے اور میرے بعد سب سے پہلے تمہیں میرے پاس آنا ہے یعنی موت کی خبر دی کہ میرے بعد تم تم کو موت آنے والی ہے یہ سن کے حس پڑی ہو مسکرہ دی بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا کہ میرے بعد تمہاری موت ہونے والی ہے سب سے پہلے اور یہ اس پر انہوں نے مسکرہ دیا کیوں کیونکہ نبی نے بتا دیا کہ تم اہل جنت کی سردار ہو تو ظاہر ہے کہ جب یہ کنفرم ہے کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں تو کون میں نہ چاہے گا تو جن کو اپنے عقیدے پر اپنے عمل پر اعتماد ہو اور جن کے لئے یہ پکی بشارت ہو کہ مرنے کے بعد جنت کنفرم ہے تو دنیا سے ان کا دل نہیں لگتا تو یہود جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارے لئے جنت کنفرم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی جواب دیا کہ اگر ان کو بڑا یقین ہے تو یہ دنیا میں کیا کر رہے ہیں موت کی تمنا کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں بلکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہزاروں سال زندہ رہے ہیں وَمَا هُوَا بِمُزَحَزِهِ مِنَ الْعَدَابِ اَنْ يُعَمَّرَ اگر ان کو لمبی زندگی مل بھی جائے تب بھی یہ عذاب سے نہیں بس سکتے ہیں عذاب سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہود سے متعلق کچھ چیزیں بیان کی ہیں یہود کا تذکرہ جاری ہے اگلی آیات میں بھی ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں آنے والی ہیں وقت ختم ہو چکا اسی پر ہم یہ مجلس ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھ لیں سمجھ لیں اور اس سے عبرت اور موزت پکڑنے کی توفیق تحرمائیں آمینِ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں